اسلام علیکم دوستو میرا نام ہے حسین رضا اور آج کی اس انفارمیشن ویڈیو میں ہم آپ کو گجراملہ شہر کے بارے میں کچھ ایسے حقائق بتائیں گے جن کے بارے میں آپ میں سے کم ناظرین ہی جانتے ہوں گے ناظرین گجراملہ کی تاریخ پانچ سو سال پرانی بتائی جاتی ہے اس کی بنیاد سانسی قبیلے نے رکھی جس کے سرداد خان محمد سانسی کے نام پر اس کا پہلا نام خان پر سانسی رکھا گیا ناظرین گجراملہ پاکستان کا پانچ ماں بڑا شہر ہے دوہزار بیس کی ایک رپورٹ کے مطابق اس کی عبادی بائیس لاکھ سے کچھ زیادہ ہے اگر پنجاب کے چند مشہور شہروں کو دیکھا جائے تو لاہور کے بعد گجراملہ شہر کا نام ہی آتا ہے یہ شہر لاہور، سیالکور اور گجرات کے درمیان واقع ہے جس طرح اہلے وقتوں میں ہر شہر کے کچھ داخلی اور خارجی راستے ہوا کر دیلی اسی طرح مگلے دور میں اس شہر کے گیارہ اور خالصہ دور میں یعنی رنجیر سنگھ کے دور میں اس شہر کے چار دروازے ہیں جن میں کھاکر دروازہ، سیالکورٹی دروازہ، گرجاکی اور ایمنہ بازی دروازہ شامل ہیں دوستو گجراملہ پیمٹی نے کئی عظیم شخصیات کو بھی جنم دیا ہے جن میں پاکستان آرمی کے چیف، جنرل، جنرل کمر جوید باجبہ صاحب اور نواز شیف کے دوسرے دور حکومت کے سدر جناب رفیق طاریل صاحب کا تعلق بھی گجراملہ سے ہی ہے ناظرین آپ یہ بات جان کر ہیران ہوں گے کہ ہندوستانی فلم انڈسٹری کا جانا پہچانا نام گویندہ کی پیدائش بھی گجراملہ کی ہی ہے سٹیج اداکاروں کی بڑی دادات کا تعلق بھی گجراملہ سے ہی ہے جن میں کنگ کامیڈین، مانو اللہ خان، لوینگ سٹار، سوہیل احمد، فخری احمد اور باکمال کامیڈین اکرم داز بھی شامل ہیں دوستو جیسا کہ آپ جانتے ہیں کسی پہلوانوں کا شہر بھی کہا جاتا ہے ماضی میں گجراملہ سے تعلق رکھنے والے کئی پہلوانوں نے جن میں گوگا پہلوان، بھولو برادران اور پھر رستم زمان، گاما پہلوان نے پاکستان کا نام دنیا بھر میں روشن لیا اور پھر تین دفعہ کے ورلڈ شاملین انام بھر کا تعلق بھی گجراملہ سے ہی ہے اس شہر کے بعد سے دیسی خانوں کے بہت شکین پائے جاتے ہیں یہاں کے مشہور خانوں میں سری پائے، چھڑے بٹیرے اور سچی پیرہ مشہور ہیں دوستو امیر ہے کہ آپ کو آج کی معلوماتی ویڈیو پسند آئی ہوگی شکریہ